نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل پر کانگریس نیتا اور سانساد راہل گاندھی ان دنوں لندن میں ہیں اور انہوں نے کانفرینس میں حصہ لیا اس دوران راہل گاندھی نے پی جے پی پر نیسانہ سادھا اور کہا کہ پی جے پی نے پورے ملک میں مٹی کا تل چھڑک دیا ہے اور صرف ایک چنگاری سے مصیبت بڑھ سکتی ہے وہیں مقتار ابباس نکمی نے راہل گاندھی کے بیان کو آپرادک ساجز بتاتے ہوئے راہل گاندھی پر نیسانہ سادھا ہے راہل گاندھی نے کہا بھارت اچھی استطیق میں نہیں ہے بی جے پی نے پورے دیس میں مٹی کا تل فیلا دیا ہے آپ کو یہ ایک چنگاری چاہیے اور ہم بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی پچھ کی بھی جمداری ہے خاص کر کانگریس کی جو لوگوں سمدائیوں راجیوں اور دھرموں کو ایک ساتھ لاتی ہے ہمیں اس تاپمان کو کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ تاپمان تھنڈھا نہیں ہوا تو چیزیں غلط ہو سکتی ہیں وہیں روجگار کو لے کر راہل گاندھی نے کہا اتپادن پرنالی کے نرمان کے بینا بھارت اپنے لوگوں کو روجگار نہیں دے پائے گا یہ بہت ہی سرل ہے ہمیں اس پیچار سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ بکاس مہتپور ہے بلکہ بکاس ضروری ہے اور اتپادن ہوئی نرمان بھی مہتپور ہے بی جے پی نے پرنس کانفرنس کا راہل گاندھی کے بیان کی نندہ کی بی جے پی پروکتہ گورو بھاٹیا نے کہا راہل گاندھی دیس کا اپمان کیوں کر رہے ہیں مٹی کا تیل تو کانگریس پارٹی چھڑکتی ہے 1984 کے قتلے آم میں مٹی کا تیل چھڑکنے والے کانگریس پارٹی کے ہی نیتا تھے کانگریس کے نیتا عدی رنجن چودری کے ہینڈل سے ایک ٹٹ ہوا جس میں راہل گاندھی کے بیان کا علیک کیا گیا کہ جب بڑا پیٹ گرتا ہے تو دھرتی ہیلتی ہے جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے خانی واد